السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہارٹی کشمیر میں ہوں آپ کا میزبان سعید سمیور دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا بہت ہی اہم مقصد ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کل سے آپ نے ایک لنک دیکھی ہوگی جو سکوست کشمیر اور دپارٹمنٹ آف ہارٹی کلچر کی طرف سے شیئر کی جا رہی ہے ایک سروے کے رگارڈنگ تو اس سروے میں آپ کا پارٹسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں ٹیکنالڈی کا جتنا ہم یوز کر سکتے ہیں اتنا بہتر رہتا ہے اس سروے سے کیا ہوگا وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا لیکن اس سروے میں آپ کو پارٹسپیٹ کرنا کیسے ہے کیا اس میں کوئریز ہے کیسے آپ کو ان کو رپلائی دینا ہے میں آپ کے ساتھ اس میں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس سروے کا لنک یوٹیوب اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا فارم ابھی دیکھ رہے ہو یہ فارم سیدھے آپ کے موبائل یا آپ کے کمپیوٹر سکرین پر ایسا کچھ اپن ہو جائے گا تو اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سیدھے لکھا ہوا ہے سروے فار پیسٹ انفیسٹیشن ان ایپل گروپ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ زینپورہ ایریا جو شپیان میں ہے وہاں ایک پیسٹ پایا گیا تھا جس کی وجہ سے فارمرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو ایسا نقصان اس سال نہ ہو آگے نہ ہو تو سکوست کشمیر کی طرف سے ایک بہترین ترقیب ہے فارمرز تک پہنچنے کے لیے تاکہ آنے والے سال میں اگر کہیں بھی ہمیں ایسا کچھ ملا تو وہ اس کو کنٹرول پہلے ہی کرے تو جیسے ہی آپ اس فارم کو کھولیں گے تو کچھ اہم چیزیں یہاں ہیں جن کا آپ کو آنسر کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ فروڈ بورر کا انہوں نے پکچر یہاں آرےڈی اس میں دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے باغ میں یا آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے پچھلے سالوں میں تو آپ رپورٹ کریں رپورٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ فروڈ بورر کی انہوں نے پکچر لگائی ہے یہ لیف مائنر ہے جو پچھلے سال ہمیں زینہ پورا میں دیکھنے کو بہت زیادہ مل گیا تھا تو اس کی پکچر ہے کچھ اس طریقے کا وہ دکھتا ہے میں دیکھتا ہے تو میں اپنے بلاک کا لکٹ کرتا ہوں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے آپ کی گاؤں کا نام کیا ہے تو میرے گاؤں کا نام وانگام ہے تو میں اس میں وہ لکھ رہا ہوں پھر یہاں مطلب جس کا باغ ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز وہ دینی ہے جیسے آپ کا نام ہے آپ کا نام کیا ہے تو میں یہاں اپنا نام لکھتا ہوں اس کے بعد آپ کے فادر کا نام کیا ہے تو وہ دیں گے یہاں پہ اس کے بعد کنٹیکٹ ڈیٹیلز ہے یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے میں اپنا موبائل نمبر نہیں ڈال سکتا ہوں تو میں ایسے ہی کوئی رینڈم نمبر چوز کر رہا ہوں لیکن آپ اپنا نمبر دے تاکہ اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کے ساتھ ڈیریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں ٹائپ آف آرچڈ وہ لکھتے ہیں کہ کریوہ کریوہ ہو گیا جس کو ہم کشمیری میں بھڑر زمین بولتے ہیں تو بھڑر آپ کا کریوہ میں ہے کہ پلین میں ہے میرا کریوہ میں جو میری آرچڈ سے وہ سارے کریوہ میں ہے تو میں کریوہ کو یہاں ٹک کر رہا ہوں اگر آپ کا پلین میں ہوگا تو آپ پلین میں کیجئے اب یہ ہے کہ آپ کا کتنا ایریا ہے یعنی ٹوٹل آرچڈ جو آپ کے ہے اس کا کتنا کتنے کنالز بنتے ہیں وہ تو میرے سمجھو جو ہمارے گرینڈ فادر کے ہے وہ ایراؤنڈ آٹھ کنال ہے تو میں وہ لگ لیتا ہوں اس کے بعد سوائل ٹائپ انہوں نے لکھا ہے کہ سوائل ٹائپ کون سا ہے تو اس میں آئی ٹنک انہوں نے آرڈی ڈیفرنٹ سوائلز کے کشمیری نام دیے ہے تو وہ زیادہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں جیسے سلٹ لوم سینڈی سوائل ہے ویجٹیبل سوائل ہے کریوہ ہے پیٹ ہے تو ایکارڈنگلی آپ وہ پھل کر دینا اور میرا جو ہے وہ زیادہ لوم کی طرف ہے تو میں لوم دار رہا ہوں اب یہ امپورٹنٹ کوئری یہاں پہ انہوں نے رکھی ہے سو رسا پلانٹنگ مٹیریل دیکھیں اگر آپ نے پچھلے چار پانچ سالوں سے پلانٹس اپنے آرچڈ میں نائے لگائے ہیں اور آپ نے پھر اپنے باغ میں یہ کیڑے دیکھے ہیں چاہے فروٹ بورر ہے یا لیف ماینر ہے تو آپ نے وہ پلانٹنگ مٹیریل لائے کہاں سے چاہے آپ نے وہ گریاف ٹور لائے ہے آپ نے پلانٹ لائے ہے کوئی نئی ویرائیٹی آپ نے باغ میں لائی ہے تو وہ کہاں سے لائی ہے آپ نے ہمارچل سے لائی ہے آپ نے کشمیر سے لائی ہے آپ نے اپنی نیبرنگ آرچڈ سے لائی ہے یا کشمیر کی کسی نرسری سے لائی ہے تو آپ کو یہاں پہ آنسر کرنا ہے تو میں نے پچھلے چار پانچ سال سے کہیں سے پرانٹنگ میٹیرل لائی نہیں ہے تو میں یہاں پہ نوک لکھ لیتا ہوں لیکن اگر آپ نے کہیں پہ لائی ہوا ہے تو آپ اس نرسری کا جیسے اے بی سی ڈی نرسری میں لکھ دیتا ہوں تو آپ اس نرسری کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہو آپ وہاں کا نام لکھ سکتے ہو جہاں سے چاہے آپ نے پلانٹنگ میٹیریل کسی بھی طریقے سے لائے ہو چاہے آپ نے سیدھے بڑھ وڈ لائے ہو یا سیدھے پلانٹ لائے ہو اب یہاں کچھ اور چیزیں یہ مانگ رہے ہیں جیسے یہ بور رہے ہیں فروڈ ڈیمیج و فروڈ بورر اف انی دو ہزار بائی اکیس میں جو پچھلے سال کا تھا اس میں آپ کے بھاگ میں فروڈ بورر کا ڈیمیج تھا جیسے انہوں نے یہ پکچر دکھائی ہے تو کیا آپ نے اپنے بھاگ میں ایسے فروٹ دیکھے ہیں اگر دیکھے ہیں تو آپ یس لکھیں گے میرے بھاگ میں ایسا نہیں تھا تو اس لیے میں اس میں نو لکھ دیتا ہوں اب پھر لیف مائنر کا ہے کیا پچھلے سال دو ہزار اکیس میں آپ نے لیف مائنر کا انفیسٹیشن اپنے بھاگ میں دیکھا ہے اگر ہاں اگر آپ نے دیکھا ہے تو یس پہ کیجئے اگر نہیں دیکھا ہے تو نو پہ میرے آرچڈ میں نہیں تھا اس لیے میں نو لکھ رہا ہوں جیسے فروڈ بورر یا لیف مائنر کا یہ سروے چڑھ رہا ہے تو اپل کے بغیر آپ نے یہ کسی اور فروڈ پہ دیکھا پیر پہ دیکھا پیچ پہ دیکھا پلم پہ دیکھا اگر آپ کے آرچڈ میں بہت سارے فروٹس ہیں تو کیا آپ نے ان پہ دیکھا اگر دیکھا ہے تو اس کو یس کرے اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کو نو کیجئے اب اگر آپ کے بھاگ میں اس کا ڈمیج پایا گیا آپ نے ان پیسٹس کو اپنے ان انسیکس کو اپنے بھاگ میں پایا ہے تو کتنا پرسنٹ آپ نے پایا ایک پرسنٹ دو دس پرسنٹ تو وہاں آپ لکھیں گے میرے بھاگ میں یہ کچھ تھا ہی نہیں تو اس لیے میں زیرو پونٹ زیرو پرسنٹ لکھتا ہوں حالانکہ اگر لیف مائنر کی بات کرے تو یہ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر آپ سمجھو آپ کے بھاگ میں ہنڈرڈ پلانٹس ہے تو اس میں پلانٹس دو یا چار آپ دیکھیں گے دو چار دس لیوز انفیکٹڈ ہوں گے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کامن ہے اگر آپ کے آرچڈ میں بہت ساری ورائٹیز ہیں تو اس میں سے سب سے زیادہ آپ نے کس پر دیکھا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں یہاں مونو کلچر ہے زیادہ ریڈ ڈیلشیس یوز کیا جاتا ہے لیکن اگر ریڈ ڈیلشیس کے بغیر بھی آپ نے کسی اور ورائٹی کو دیکھا ہے تو اس کا نام آپ لکھیں تو یہاں ریڈ ڈیلشیس ہی لکھتے ہیں اس کے بعد اور ایک چیزیں مانگ رہے ہیں کہ کس سٹیج پر آپ نے ان پیسٹس کو دیکھا ہے جو یہ دمیج دیکھا ہے آپ نے کب دیکھا ہے وہ دورمنسی میں آپ نے دیکھا ہے جو اس وقت چل رہی ہے ہافیج گرین اسی طرح نیچے یہ جا رہا ہے پوسٹ ہارویس تک اگر آپ نے کہیں پہ بھی اس کو دیکھا ہے ہارویس فروٹ ڈیولپمنٹ سٹیج فور یا فیفت پہ تو آپ ایکارڈنگلی اس کو ٹیک کریں گے پھر اس کے بعد جب آپ نے انسیکٹ دیکھا تو کیا آپ نے سپری کیا کیا اس سے کنٹرول ہوا آپ نے کنٹرول اور میجور اس لیے اگر ہاں تو آپ یاس دیکھیں گے اگر نہیں تو پھر نو اب یہاں تھوڑا سا اور یہ زیادہ لکھ رہے ہیں کہ جو فروڈ بورر یا یہ جو یہ مائنر ہے بلوچ مائنر ہے یہ کتنے سالوں سے آپ کے بھاگ میں ہے آپ نے کتنے سالوں سے اس کو دیکھا ہے دو سال تین سال چال سال تو لیٹ بھی میں پانچ سال لکھ رہا ہوں لیکن جتنے سال کا ہوگا آپ پلیز اتنا ہی لکھیں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ پچھلے سال اس کی وجہ سے آپ کے فائنانچل لاؤسز ہوئے یعنی اگر اگر آپ کے بھاگ میں یہ مائنر آیا ہوا ہوگا یا فروڈ بورر آیا ہوگا تو اس سے نقصان تو اگر ہوا ہے تو کتنا پرسنٹ آپ نے وہ دیکھا کہ کتنا ہوا تو یہاں انہوں نے زیرو پرسنٹ تو لکھا نہیں ہے اس لئے ایک سے دس پرسنٹ کے بیچ میں رکھتے ہیں پھر جو وہ فروڈ تھا جو افیکٹڈ فروڈ تھا اس کو آپ نے لوکلی بیجا آپ نے منڈی میں بیجا جو کشمیر کی منڈیز ہے یا آوٹسائیڈ جے انڈ کی منڈیز میں ہے تو جہاں پہ آپ نے فروڈ بیجے وہ آپ کو دیکھنے ہے اب یہاں پہ انہوں نے کچھ انسیکٹ جو ہمارے پیسٹس ہیں ان کے فوٹوگرپز دیئے ہیں اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی انسیکٹ کو اپنے بھاگ میں دیکھا ہے تو اس اس کو آپ کو ٹک کرنا ہے جیسے اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو اس کو ٹک کرنا ہے اسی طرح اس فورم میں انہوں نے بہت سارے پکچرز ڈالے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی آپ نے اپنے آرچڈ میں دیکھا ہے تو پلیز اس کو رپورٹ کریں اسی طرح جو ڈمیج ہے اس طریقے کا اگر آپ نے اپنے فروڈ پہ دیکھا ہے جس طریقے کا ڈمیج ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں بہت ساری پکچرز دیا ہے جو جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے آرچڈ میں ہیں اس کو آپ ٹک کرتے جائے اور پھر نیچے یہاں سبمیٹ بٹن ہے آپ اس پہ سبمیٹ کریں اب میں یہاں سبمیٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں اگزیکلی نہیں دی تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی غلط انفارمیشن ان تک جائے کیونکہ بہت ٹائم لگے گا اس کو ان کو دیکھنے میں اور ان کا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ مجھے پتا نہیں ہے اگر یہاں میں سبمیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد شاید یہ ڈیریکلی سبمیٹ نہ ہو تو پہلے جو سٹارٹنگ یہ پیج ہوتا ہے اب جب وہاں پہ جائیں گے تو یہ شاید آپ کو گوگل میل جو ہمارا ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ آپ کریں اس کو جیسے ہم پلی سٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں گوگل ایکاؤنٹ دینا پڑتا ہے تو سیم ایکاؤنٹ جیسے یہ ہے تو شاید وہ ایکاؤنٹ آپ کو دینا پڑے گا پہلے جیسے جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ کو دینا ہے اس کے بعد نیچے سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ سبمیٹ ہو جائے گا تو یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا ڈیٹا ہم اس وقت سکاست کو پروائیڈ کریں گے اتنا زیادہ وہ اس پہ اپچنٹلی کام کر سکتے ہیں اور اتنا زیادہ ہمیں اس سا ریسپانس مل سکتا ہے ان کی وجہ سے تاکہ ان بیماریوں کو ہم جڑ سے اکھاڑ پائے تاکہ ان کا جو ڈمیج ہے وہ بہت کم ہو تو پلیز اس فارم کو دیکھ لیجئے اس کو آپ سبمیٹ کریں اور پروپر انفارمیشن دیں کوئی غلط انفارمیشن نہ دیدے کہ اگر آپ غلط انفارمیشن دیتے ہو تو شاید وہ آپ کے ایریا میں آئے اور پھر پایا کہ وہاں جو آپ نے انفارمیشن شیئر کی تھی وہ غلط ہے تو اس سے پرابلم ہو سکتی ہے جہاں ان کو جانا چاہیے تھا وہ شاید وہاں پہ نہیں پہنچ پائیں گے تو جتنا آپ اپشنٹلی اس فارم کو صحیح طریقے سے بریں گے اتنا زیادہ مدد ہمیں ہی ملے گا سکاست کی طرف سے دپارٹمنٹ آف ہارٹیکلزر کی طرف سے تو ویڈیو بڑا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو میں یہی روکتا ہوں اگر آپ کو کوئی کوئیری اس کے ریگارڈنگ ہے تو آپ نیچے کومیٹ بکس میں ڈال سکتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ میجارٹیا فارمر جو ہمارے ہیں وہ ان تک پہنچے اور وہ اس فارم کو فیل کر کے سکاست کو سبمٹ کریں انشاءاللہ آج شام کو سوہ آٹھ ملتے ہیں امین صاحب کے ساتھ ریگارڈنگ ٹاپ گریفٹنگ اور وہ ایک وہ کیسے وہاں تک پہنچے تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ